لوگوں کے روائیوں کو برداش کرنا نبی کی زندگی تم نے تو بڑے خوش قسمت ہو آپ لوگ کیف عاملہ ہم پڑی ہے آپ لوگوں اگلی صاحب پڑھنا اور پھر ساری زندگی پڑھتے رہنا تو بہت نفع ہوگا انشاءاللہ حبیب کتنی مشکلات سے گزارا کسی کے لئے آسمان کے دروازے کھلے ہیں قابہ قوسین کوئی بنا ہے اور نیچے پتھر پڑھ رہے ہیں اہد میں دان ٹوٹ رہے ہیں عطبہ بن نبی وقاس نے پتھر مارا ساد من نبی وقاس کا سگا بھائی وہ ادھر اور ساد عاشرہ مبشرہ ادھر اور شکست ہو چکی تھی اور ابو بکر عمر علی ساد بن ابی وقاس طلحہ زبیر اور ابو دجانہ اور عباد بن بشر اور عبادہ بن سامد نومان بن حارسہ ان لوگوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا اور جتنے تیر آ رہے تھے ان کا سامنا طلحہ کر رہے تھے آگے ہاتھ کر دیتے تھے ان کا یہ ہاتھ ساری زندگی کے لئے شل ہو گیا تھا ساری زندگی اتبہ بن وقاس نے پتھر اٹھایا اور مارا زور تو نظر یا تلواروں پر تھی یا تیروں پر تھی پتھر کا کسی کو گمان نہیں تھا تو وہ ان کے روکنے سے پہلے ہی ان کو چیر کے آپ کے لگا یہاں تو آپ سیدھے ایسے نیچے گرے ایسے اور آپ بے ہوش ہو گئے اور صحابہ نے سمجھا کہ شاید آپ کا انتقال ہو گیا تو آپ سارے رونے لگیں تھوڑے دیکھے بعد آپ کو ہوش آیا آپ کے دان ٹوٹ گئے حبیب حبیب بھئی لا ترفعو اسواتکم فوق صوت النبی ولا تجہرر لہو بالقول کہ جہر بعدکم لبعد انتحبت اعمالکم وانتم لا تشعرون اونچی بولنے پر بھی تمہارے عمل سائے کردوں گا اتنا اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَائِ الْحُجُرَاتِ اَقْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوا وَلَوْاَنَّهُمْ سَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجْ عَلَيْهِمْ لَقَانَ خَيْرَ اللَّهُ کہ جنہیں آداب اللہ سے کھا رہا ہے اور کہیں یا محمد نہیں کہتا یا آدم اُسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّ یا نُوحِ اِحْبِدْ بِسَلَامِ مِنَّ یا ابراہیم قَدْ صَدَّقْتَ الرُّوِيَا مَا تِلْكَ بِيَمِينَكَ يَا مُوسَى یا دَاوُودُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةَ یا عِصَمَ مَرْيَمَ اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ہر نبی کا نام لیا اپنے شاک سے پوچھو کہ عربی معاشرت میں نام لینا یہ کم درجہ ہے اور قُنیت سے پقارنا عالی درجہ ہے ابا فلا جس کا کوئی بیٹا نہیں ہوتا تو اس کو ابا عبداللہ کہتے ہیں یا ابا عبداللہ یا امہ عبداللہ قُنیت سے پقارنا عزت ہے نام سے پقارنا برابری ہے اللہ نے باقی نبیوں کو نام سے پکارا اور اپنے حبیب کو کسی جگہ یا محمد نہیں کہا یا ایوہا نبی یا ایوہا الرسول یہ تو احترام ہے اور یہ لارڈ ہے پیار ہے یا ایوہا المزمل یا ایوہا المدثر کوئی آدمی رات کو چادر میں لپٹا سو رہا ہو تو اسے مزمل کہتے ہیں کوئی دن کے وقت چادر میں لپٹا ہوا سو رہا ہو تو اسے مدثر کہتے ہیں اور جو جس قیفیت میں ہو اس قیفیت کے ساتھ اس کو پقارنا یہ اظہار محبت ہوتا ہے قم یا ابا تراب آپ کہا کرتے تھے کہ پوری دنیا کے مل جانے سے زیادہ مجھے محبوب ہے جو میرے نبی نے مجھے ابو تراب کہا قم یا ابا تراب اب ہوش ہوگئے آپ کو ہوش آیا تو انہوں نے کہا یا رسول ہیں ان کے لئے بدعا کریں تو کتنا گرم محول تھا ان کے لئے بدعا کریں تو ہم نے کہا اللہم مہد قومی فینہم لا یعلم اس وقت بھی آپ کی رحمت اتنی چھائی تھی پھر طلحہ نے آپ کو اٹھایا اور دوڑ لگائی پیچھے قریش دوڑے آپ کو پکڑنے کے لئے تو جب وہ سر پہ چڑھ آئے تو آپ کو اتارا بٹھایا آپ تو کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے اور اس زخمی ہاتھ سے قریش کا مو پھیر دیا اور ان کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا پھر آپ کو اٹھایا اور پھر دوڑ لگائی پھر قریش چڑھ آئے پھر آپ نے ان کو بٹھایا طلحہ نے آپ کو بٹھایا اور پھر ان پر پلٹ کے حملہ کیا اور ان کا مو پھیر دیا اور پھر آپ کو اٹھا کے دوڑ لگائی قریش پھر چڑھ کے آئے پھر آپ نے اللہ کے نبی کو زمین پر بٹھایا اور پھر پلٹ کے ان پر حملہ کے اتنے میں عہد پہاڑ قریب آ چکا تھا تو وہ واپس لوٹے تو پھر ان کو لے کے پہاڑ پر چڑھائی تو وہ آپ نہیں چڑھ سکے اتنے زخمی تھے تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہو گئے اور آپ کو اپنی کمر پر بٹھایا اور پھر کھڑے ہوئے تو آپ اس غار کے مو تک پہنچ گئے تو پھر آپ نے ایسے رینگتے ہوئے آپ غار کے اندر داخل ہوئے اور وہ پتھر تھا میں نے اس کو دیکھا اس کے ساتھ مفل پڑے اور اپنے اس کے ساتھ ٹیک لگائی تو وہ پتھر نرم تقیے میں تبدیل ہو گئے پتھر نرم تقیے میں تبدیل ہو گئے پس برداشت کرنا سیکھو پرداشت کرنے سے کہا اگر آپ کی روح میں طاقت آئے گی میں جم جاتا ہوں ایکسرسائز کرتا ہوں تو وہ مجھے وزن اٹھواتے ہیں تو ایسے میرے دانت پس رہے ہوتے ہیں یوں ایسے کر کے اٹھاتا ہوں پھر میرے یہاں وزن رکھ دیتا ہے اور میں بیٹھکیں لگاتا ہوں یہاں وزن رکھتا ہے تیس کلو یہاں رکھتا ہے اور اس کے ساتھ میں ایسے بیٹھکیں لگاتا ہوں تو نیچے جاتے ہوئے بھی ہائے ہوتی ہے اور اٹھتے ہوئے بھی ہائے ہوتی ہے گھڑوں کے اوپر گھٹنوں پر اتنا وزن پڑتا ہے کہ وہ چیختے ہیں لیکن اس برداشت پر فائدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے جتنا اس پر برداشت ڈالی جاتی ہے اتنا وہ مضبوط ہوتا جاتا ہے تو جب آپ لوگوں کے خاص سور پر گھر میں ماں باپ بھائی بہن اور خاص سور پر بیوی جب آپ ان کے روئیوں کو برداشت کریں گے تو آپ کی روح میں ایک طاقت پیدا ہوگی ہائے ہائے تو نکلے گی ہے جسے میں وہ وزن اٹھاتا ہوں تو ہائے ہائے نکلتی ہے میری اور پیاس لگتی ہے وہ سخت حالانکہ میں گھر سے پانی پی کے جاتا ہوں لیکن پھر تھوڑے دیر کے بعد میں جاتا ہوں پانی لاؤ پانی پینا پڑتا ہے تو وہ پیاس لگتی ہے لیکن اس کا فائدہ لوٹ کے آپ کو ہوتا ہے آپ کی صحت اچھی ہو جاتی ہے آپ کے مسئل اچھی ہو جاتے ہیں آپ صحت مند رہتے ہیں بیماری تو تقدیر ہے اس کو تو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے لیکن آپ کے صحت مند ہونے کا راستہ ہے فزن کو برداشت کر یہ جو ہوتا نا گاما پہلوان گاما گاما کے نام سنے گاما غلام محمد عرف گاما یہ تھا ورلڈ چیمپئن اس وقت رستہ میں زمان کہتے تھے اس نے انیس سو تیرہ میں انگلنڈ میں امریکہ کا پہلوان تھا سات فٹ کا اور گامے کا قط تھا پانچ فٹ چھے انج پانچ ہوئے مجھ سے بھی چھوٹا قط تھا اس کے تو انہوں نے اس کو اٹھا کے پٹک دیا تھا پہلے جب وہ مقابلے کے لیے آیا تو تو جو جو جج انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ تیرا قط بہت چھوٹا ہے تو اتنے بڑے پہلوان سے کان لڑک انہوں نے کہا میں چیلنج کر رہا ہوں چیلنج میں تو پھر وہ یا قبول کرے یا پھر ہار مانے تو پہلے دن کشتی ہوئی تو برابر پہ چھوٹ گئی اور دوسرے دن اس نے اس کو ایک منٹ میں اٹھا کے پٹک دیا تیس من کا پتھر اٹھا کے ایک فرلانگ چلا تھا تیس من تیس سیر نہیں کہہ رہا ہوں تیس کلو تو میں بھی اٹھا لیتا ہوں تیس من کا پتھر اٹھا کر ایک فرلانگ چلا اور وہ پتھر بڑودہ انڈیا کے اجائب غر میں آج بھی پڑا ہوا ہے تو برداشت کرنے سے جسمانی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے اور برداشت کرنے سے روحانی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے اس لیے جیسے بچے کو بولنا سکھاتے ہیں بڑوں کو کہتا ہوں چپ رہنا سیکھو چپ رہنا سیکھو وہ ایک لڑکا تھا نا عزار کا اسلامباد کا جتنے کوئی پچپن منٹ مجھ سے بات کی تھی ٹیلی فون پر اور بہت خرافات اور میں نے ایک لفظ بھی نہیں بھولا پچپن منٹ پچپن منٹ اور وہ فائر کر رہا ہے فائر کر رہا ہے فائر کر رہا ہے ٹھوٹھوہ ٹھوٹھ وٹھوٹھوہ ٹھوٹھوڈ پچپن منٹ کے بعد کہنے میں نے کہہ ایک بات مان گیا ہوں تیرے اخلاق بڑے اچھے تو نے میری ساری کڑوا ہٹوں کو برداشت کی برداشت کرنا سیکھو میں جتنا آپ کو میمبر پر بولتا نظر آتا ہوں عام زندگی میں اتنا ہی چپ رہتا ہوں تو مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے اس کا تو آپ میرے بچے و میری اولاد و میرا سرمایہ ہو